بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنوینٹس میرا نام عمران احمد ہے اور میں کا کمپیٹر سائنس کا پیچر ہوں سنوینٹس آج ہم گریڈ ایٹ کا چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نمبر سیون ہمارا نیٹ ورکنگ اور ای کامرس سے لیٹڈ ہے سنوینٹس آج ہم دیکھیں گے نیٹ ورکنگ کے بیسک کانسپس اور اس کی ٹائپس کے بارے میں تو آئیے سنوینٹس پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سنوینٹس یہ ہمارا چپٹر نمبر سیون ہے جس کا نام ہے نیٹ ورکنگ اور ای کامرس آج ہم بات کریں گے نیٹ ورکنگ کی کہ کمپیٹر نیٹ ورکس بیسکل ہوتے کی ہیں ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کی ٹائپس کے بارے میں آپ کو آج کے لیکچر کے اندر دیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا سنوینٹس سب سے پہلے ہم نیٹ ورک کی دیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں when two اور more than two کمپیٹرز are connected between or among each other and share data or resources then it can be called as computer network اور سنوینٹس نیٹ ورک کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ دو کمپیٹرز کو یا دو سے زیادہ کمپیٹرز کو آپ اس میں connect کرتے ہیں connect کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو cables کے تھو یا wireless کے تھو آپ اس میں جو connect کر دیتے ہیں mean وہ دونوں کمپیٹرز آپ اس میں data کو share کر سکتے ہیں جو کمپیٹر A کے پاس data ہے وہ کمپیٹر B share کر سکتے ہیں اور جو B کے پاس data ہے وہ کمپیٹر A بھی share کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سنوینٹس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے hardware جو resources ہوتے ہیں mean جو hardware resources کمپیٹر A کے ہیں وہ کمپیٹر B use کر سکتے ہیں اور جو hardware resources کمپیٹر B کے ہیں وہ کمپیٹر A use کر سکتے ہیں like اس کے در processor ہے اس کے در آپ بات کر سکتے ہیں کہ hard disk کی بات کر سکتے ہیں کہ data کو store کروانے کے لیے اس طرح آپ کمپیٹر نیٹ وکس کو use کرتے ہیں تو یاد رکھے گا اس کی جو basic definition ہے وہ یہی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کمپیٹرز کو تو اس کو آپ نیٹ وک کا نام دے سکتے ہیں سنوینٹس ریال لائف کے ساتھ آپ اس کو map کر سکتے ہیں like اگر دو friends ہیں دو persons ہیں وہ آپ اس میں communicate کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ایک نیٹ وک create کرنا پڑتا ہے mean وہ بھی آپ اس میں connect ہوتے ہیں connect ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ آپ اس میں باتجید start کرتے ہیں اور سنوینٹس باتجید start کرنے کا یہ مطلب ہے وہ کسی نہ کسی میڈیم کو use کر رہے ہیں mean یا تو وہ air کے تھو یا وہ آپ اس میں connect ہوں گے یا آپ بات کرتے ہیں کسی نہ کسی نیٹ وک کو یا کسی نہ کسی آپ کے میڈیم کو وہ use کرتے ہو جائے وہ آپ اس میں connect ہوتے ہیں اس طرح آپ کی جو devices ہیں mean کمپیوٹرز کی بات کریں تو کمپیوٹرز بھی آپ اس میں connect ہوگے اپنے resources کو share کرتے ہیں اسی طرح ہم کمپیوٹر نیٹ وک کا نام دیتے ہیں آج کل یہ بہت زیادہ use ہو رہا ہے کمپیوٹر نیٹ وک اس لیے آپ کا یہ جو chapter ہے chapter 7 is very very important one اسے concept کو اچھی طرح سمجھئے گا ہر سوٹرز ہم بات کرتے ہیں اس کی جماعت پاس types کون گونسی ہیں اس کو four types کے اندر divide کرتے ہیں pen personal area network land local area network man metropolitan area network and when wide area network سوٹرز آپ کو اس کی abbreviation یا وہ complete آنی چاہیے کیونکہ آپ کے exams میں یہ پوچھا جا سکتے ہیں کہ land کی abbreviation کیا ہے man کی کیا ہے when کی کیا ہے اور pen کی کیا ہے یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے اچھی طرح اس لیے اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا کے رکھتے ہیں اب سوٹرز ہم بات کرتے ہیں one by one ان تمام types کی اور دیکھتے ہیں کہ types basically کہتی ہی گیا let's see number one ہم بات کرتے ہیں pen کی personal area network نام سے آپ کو understand ہو رہا ہے personal area mean ایسا network جو personally آپ یہ use کر رہے ہیں اب personally آپ کونسا network use کرتے ہیں ابھی میں آپ کو example بتاؤں گا تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ کونسا network ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو وہ آپ کو network use کرتے ہو لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس network کو ہم personal area network کا نام دیتے ہیں پہلے اس کی definition دیکھ لاتے ہیں پھر میں اس کی example کی طرف چلتا ہوں in a personally network the devices are kept within a radius of few meters from each other mean geographical base کے اوپر آپ کے یہ division کے یہ networks کی تو personal networks کے اندر آپ کے few meters کے اندر جو devices ہیں آپس میں وہ connect ہوتی ہیں اس میں کلومیٹرز یا more than کلومیٹرز کی بات نہیں ہو رہی اس میں صرف اور صرف few meters کی بات ہو رہی ہے the devices can be connected by cable اور wireless media اور devices جو کیونکہ network کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ devices جو connect ہوتی ہیں یا تو کسی cable کے تھو یا کسی تار کے تھو ہوں گی یا wireless ہی connect ہوں گی تو آپ کے pen کے اندر example اس کی موجود ہے wireless کے بات کریں تو bluetooth technology آپ پر use کرتے ہوں گے خاص طرح پر اگر آپ لوگ mobile phones use کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کسی برس mobile phone ہے تو اس کے اندر bluetooth technology technology موجود ہے آپ اس کے تھو جو different devices کو آپ اس میں connect کر سکتے ہیں اس میں bluetooth کے تھو جو different devices آپ اس میں connect ہوتی ہیں وہ in fact آپ کا personal area network کی type کے اندر آتا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے تھو آپ کیا کرتے ہیں اس کے تھو آپ movies یا اس کے تھو آپ songs آپ اس میں share کر سکتے ہیں pictures آپ اس میں share کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا personal area network کے لئے جائے کیونکہ وہ within few آپ کے جہا وہ کیا ہوتا ہے meters کے اندر ہی ہوتا ہے آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک جگہ موجود ہیں mean آپ for example lahore میں موجود ہیں اور کوئی person آپ کا friend کراتی میں اور آپ bluetooth کے through اس سے connect ہو جائیں ایسا possible نہیں ہے bluetooth کے through آپ صرف few meters کے اندر آپ اس میں connect ہو سکتے ہیں mean within room کے اندر ایک room کے اندر آپ اگر دونوں بیٹھے ہوں جو دو person جیسے mobile phones ہیں جنہوں نے آپ اس میں connect ہونا ہے تو وہ لوگ آپ اس میں connect ہو سکتے ہیں یہ چیز یاد رکھے گا کہ آپ کی bluetooth technology وہ use ہوتی ہے personal network کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں local area network mean land it also covers the small area like within a building home office or school etc etc so land جو بہت زیادہ آپ کی technology use ہوتی land infect ہوتا ہے کہ اگر آپ school کے network ہے نہیں ہے وہ ہو سکتے 1 kilometer تک ہو اس کے علاوہ کسی office کے اندر جو آپ network ہوتا ہے وہ ہو سکتے آپ land network ہو کسی building کے اندر جو network بنایا جاتے اس کو land network local network کی بات کرتے تو students یہ آپ یاد رکھنا ہے land اور pen کے اندر major differences کیا کیا ہیں پین جو person network وہ few meters کے اندر جو connect کرتے devices to land آپ کا جو few meter سے زیادہ mean 1 kilometer تک یا دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے کہ within building آپ کا complete network ہوتا اس کو کہہ سکتے local area network اور میں بات کہتا ہوں ایک university کے اندر یا college کے اندر ایک network نہیں کہیں گے تو یہ چیز آپ میں یاد رکھ نہیں کہ land کیا ہے آپ گھروں کے اندر اگر computers کو connect کرتے تو آپ کہہ سکتے ہیں this is local area network ہو سکتے آپ نے دوسرے روم رکھ رکھ تیسرا تیسر روم کے اندر شایئے wireless کے through کریں تو وہ local area network کہلائے گا پرسنل area network نہیں کہلائے گا اب بات کہتے ہیں number 3 man metropolitan area network man normally spans about a few kilometers geographically man آپ کا land جو زیادہ increased area میں ہوتا ہے میں کہہ سکتے ہیں کہ city کے اندر ایک پورے شہر کے اندر this type is installed in different branches of an office in same city اگر for example میں connect کرنا تو وہ آپ کا network بنے گا metropolitan area network اس کا man کہیں جو within آپ city ہوتا ہے like آپ کے موبائل facility پروائید کر رہی ہیں ان کا within city جو network ہوتا ہے اس کا network establish کرتے تو وہ network آپ man network کہلاتا ہے یہ چیز آپ یاد رکھے گا جغرافی کے لئے آپ نے یاد رکھنے کہ یہ کتنا جغرافی جو cover کرتی ہیں mean few meters span maybe one kilometer اور more than one kilometer but within city آپ man cover کرتے اب بات کہتے number four کے اوپر اور سب سے important one وین جو ہمارے پاس wide area network اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی information موجود ہے so number four is wide area network it spans globally آپ جو global بہت بڑے جو network ہوتے اس کو کہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو کیا ہے یہ van mean wide area network mean ایک city سے دوسر city ایک continent سے دوسر continent ایک country سے دوسر country تک اگر آپ connect کرتے ہیں devices کو تو ان کو کہہ سکتے this is wide area network سب سے بڑی اس کی example ہمارے باس موجود ہے internet ہم use کرتے internet internet is basically inter network ہے اور یہ network of networks ہوتا ہے کہ آپ کے ایک سے zیادہ network جو آپ سے connect ہوگے ایک network جب بناتے تھا ہم اس کو internet کا نام دیتے ہیں اس کو use بھی کرتے ہیں تو internet example ہے کس wide area network تو یاد رکھیں کہ wide area network آپ globally جو network ہوتا ہے mean آپ continent سے continent کے درمیان جو آپ network یا systems connect ہوتے اس کا wide area network کا نام دے سکتے ایک city سے دوسرے city تک اگر آپ connect کرنا ہے devices کو تو کیا ہو سکتے آپ کہہ سکتے wide area network خاص بینک یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہر bank بینک برانچ وہ different cities کے موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ کس network کے through connect ہوتے ہیں تو wide area network کے through connect ہوتے ہیں یہ types بہت important ہے آپ کے exam point abys سے آپ exam types کے parah پوچھا جا سکتے آپ ان types کو اچھی طرح یاد رکھیں یہ basic concept کو یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ types کس base کے اوپر ہیں geographical base کے اوپر ہے کہ geographical area کتنا cover کر رہے ہے اس base کے اوپر types would drive کی جئی ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھتے ہے need for computer network computer کے resources کو share کرنا ایک computer کے resources کو دوسرا computer کے share کر سکتے اسی طرح جب ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں تو آپ خود سوچ سکتے کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے computers بھی ایک دوسرے کے کام آتے اپنے resources کو share کرتے اب کیسے کرتے resource of one computer can be shared by other computers it can be hardware or software resources hardware resources بھی ہو سکتی ہے اپنی hard disk memory ہے اس کو share کر سکتا ہے دوسرے computer کے memory memory کم ہے تو اپنی data ہے اس کو store کروا سکتا computer A کے اوپر جس کی memory زیادہ ہے یہ possibility ہو سکتی ہے hardware resources share ہو رہی ہے software resources ایک software کو دوسرے computer بھی use کھلتے ہیں تو ایسا possible ہے سکرنس آپ لوگ online games کھیلتے ہیں تو اس کے اندر software sharing ہوتی کھلتے ہیں اگر آپ network پہ computer نہیں آپ اس میں connect کریں گے دو یا دو سار computers کھلتے ہیں تو کیا ہوگا پھر آپ resources کو share نہیں کر سکتے پھر ستینڈ on ہر computer اپنا کام کرتا رہے گا ریلیابیلیٹی اف ون computer in a network goes down due to any failure the work can be filed on to some other computers ریلیابیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ network reliable ہو network reliable ہونے کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک computer down ہو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک entire network down ہو جائے like آپ internet use کرتے ہیں internet کے اوپر آپ پتا ہے کہ اگر google dot لیکٹونک ریلیابیلیٹی فیکٹر is very very important one number 3 is financial benefits small computers have a better price ratio compared to large computers main frame سنٹ آپ کو بتا کہ main frame computers ہوتے ہیں بہت زیادہ expensive ہوتے ہیں ان کا size بہت زیادہ بڑھا ہوتے لیکن جو آپ personal computers ہوتے جو آپ گھروں میں use کرتے آپ کمپیٹر لیپس کے اندر use ہوتے وہ آپ کی price ہے اس کی کم ہوتے ہے اس کا size بہت ہوتے ہے اس کی portability بہت ہے یا دوسری کو easily اٹھا کے لے جا سکتے ہیں تو سرنٹس financial benefits اگر آپ small computers use کرتے ہیں mostly جو آپ کمپنیز یا schools ہیں colleges یا یا offices ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ small computers کو prefer کرتے ہیں اس case میں اندر کیا ہوتے ان کو financially benefit ہوتا ہے کیونکہ آپ کو price یا کی کم ہوتی ہے main computers کی price زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم computers use کرتے ہیں آج کے جو ہمارے lecture لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے بیسک کونسیپ لیا کہ کمپیویٹر نیٹ پک ہوتا گیا اس کے پاس ہم نے اس کی بات کی جس میں پرسنل نیٹ ورک ہم نے کی لوکل ایریا نیٹ پک ہم نے کی وائیڈ ایریا نیٹ پک کی بات بات بار 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 ایریا کونسیپ آج کے لیکچر میں ہو جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں کیا اور یاد رکھے گا یہ جیویٹ ایریا کی بیس پیجر ان کو ڈیفرنشیئٹ کیا گیا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہیں ہمیں کمپیویٹر نیٹ پک کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ چیز بھی آپ یاد رکھے گا تو سننس ہوفولی آج کے جو لیکچر تھا کو آپ کو اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا انشاءال اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ